تو اب دیکھو نیو نیو پہ جانے کے بعد اب اس کو کچھ نام ڈال دیتا ہے نا اس کو پارٹ پی آر ٹی اس کو کچھ ڈال دیتا ہے اور اس کو اکے کرتا ہے اکے کرنے کے بعد یہاں سے اس کو ایم ایم این ایس میلی میٹر لیا اور اکے کیا ٹھیک ہے اب یہی ڈروئنگ بنائیں گے ایسا کچھ دکھے گا یہ موڈل بننے کے بعد تو یہی والا موڈل آج بنائیں گے ٹھیک ہے نا باقی کا آپ پریکٹس کرنا تو یہاں سے پلین کو شو کرتے ہیں سب سے پہلے پلین ہی شو کرنا پڑتا ہے پلین میں جروری نہیں ہے کہ پلین ہائیڈ کرنا جروری ہے پر میں اس لیے ہائیڈ کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سکیچ کلیرلی دیکھ جائے ہاں تو یہاں سے ہم سکیچ لیں گے سکیچ لینے کے بعد اس پلین پر کلک کریں گے اور اس کو سکیچ کریں گے اور اس کو نارمل کریں گے ٹھیک ہے نارمل کرنے کے بعد اب یہاں سے ہم جو بھی کچھ ہے یہاں سے ڈروئ کریں گے جیسے لائن لیا میں نے سوری تو یہاں سے پہلے ایک راف سکیچ بنا لیتا ہے ٹھیک ہے یہ میں نے لائن ڈروئ کی ہے یہ والی اور یہ ہے سیونٹی ایم ایم لیندھ کی تو اس کو ہم سیونٹی ایم ایم لیندھ ڈائمنشن اسائنگ کریں گے ڈائمنشن لیں گے یہاں سے کلک کریں گے لائن پر اور اکی اس کو ڈالیں گے ہم لوگ سیونٹی ایم ایم یہاں پر یہ اوپن اینڈس ہے اگر آپ یہ اوپن اینڈس آف کر دوگے تو آپ کو یہ اوپن اینڈس نہیں دکھیں گے اس کو کلک کریں گے تو یہ اوپن اینڈس آپ کو دکھائے گا دیکھ رہو یہ ریڈ ریڈ پوائنٹ ہے یہ ریڈ ریڈ پوائنٹ شو کرتے ہیں that your sketch is open or not chose that تو اس کے بعد ہم یہاں پہ کیا کریں گے اب یہ یہاں سے ایسا ڈراؤ کر لیں گے تو لائن لینے کے بعد اس پوائنٹ سے بالکل اگزیکٹ پوائنٹ پہ آنا چاہیے ایک یہ پوائنٹ میں نے بنا لیا میں نے گائز اس کا دیمینشننگ کا جو ہے آٹو دیمینشننگ آف کیا ہوا ہے نہیں تو آپ کے اس سسٹم میں ایسا ہو رہا ہوگا جیسے ہی آپ sketch بنائیں گے آٹومیٹکلی دیمینشنس آ رہی ہوں گی وہاں پہ ٹھیک ہے نا میں نے ایسا آف ہے نا تو آپ کے میں آ رہی ہوں گی اچھی بات ہے آپ ڈائریکٹی اس کو ایڈٹ کر سکتے ہو لیکن میں مجھے تھوڑا سا ڈسٹاب ہوتا ہے اس سے تو میں نے آف کر رکھی ہے کہاں سے آف کر دیں اس کو میں سیٹنگز میں بتا دوں گا ابھی تھوڑ دیر میں کچھ یہاں سے لیا میں نے نورمل اور اس لائن پر کلک کیا اور اسی کتنا ہے ہمارے پاس 150 mm تو اس کے اوپر ڈبل کلک کریں گے اور اس کو 150 ایڈٹر ڈبل کلک کرنا ہے لیفٹ والا رائٹ والا نہیں پلین کو میں جب ہائٹ کر دیتا ہوں تاکہ سکیچ بھی دکھتا رہے ابھی سکیچ آپ کو دکھتا رہے گا لائن لینے کے بعد ابھی ایک لائن درو کریں گے ہم لوگ 75 mm کی ٹھیک ہے نا 75 mm کی ایک لائن یہاں پر ڈرو کریں گے اور یہاں ڈائمنشن دیں گے تو یہاں ہم ڈالیں گے 75 ٹھیک ہے 75 mm کی لائن درو کرنے کے بعد ابھی تھوڑا سا لگ بگ یہ 16 mm کی لائن ایسے درو کرنی پڑے گی اور کیونکہ یہاں سے یہ جو اوبجیکٹ ہے نا یہ ایسے آئے گا اور پھر اندر کی طرف چلا جائے گا ٹھیک ہے نا تو یہاں سے میں کیا کرنے والا ہوں ایک لائن ایسے میں درو کرنے والا ہوں دیکھو گائز جیسے میں لائن درو کر رہا ہوں یہ ہو سکتا ہے کسی سے پوائنٹ میچ کر رہا ہوں جیسے یہ میچ کر رہا ہے تو ایسے نہیں ہونے دینا اس کو ٹھیک ہے دیمنشن میں جو یہ والا ایریا تھا میرے پاس یہ تھا 16 ٹھیک ہے ابھی میں نے یہ والا پورشن بنا دیا ہے اس میں کسی کو کوئی پرابلم ہے تو مجھ سے پوچھ سکتا ہے 16 ہے یہ والا تو اگر نہیں ہے تو میں آگے بتانا سٹارٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے نا تو میں کیا کرتا ہوں اس کو ایکزٹ کرتا ہوں ایکزٹ کرنے کے بعد اس کی جو تھکنیس ہے تھکنیس کتنی ہے گائز تھکنیس بھی میرے پاس 16 ہے اگر آپ اس کو یہ جو فرنٹ ویو ہے اگر اس کو دیکھیں یہ جو یہ ہے یہ 16 ایمن ہے تو یہاں پہ ہم اس کو اس کو آسائن کریں گے 16 ایمن لیند تو یہاں پہ ہم لوگ چلتے ہیں ایکسٹوڈ کمانڈ لیں گے اور اپنے موڈل کو تھوڑا سا میڈل ماوس کا جو سکرول ہے پریس کر کے تھوڑا روٹیٹ کرائیں گے تھری ڈی میں تاکہ ہم اس کو دیکھ پائیں اور یہاں پہ ہم ویلیو آسائن کریں گے کتنا 16 اور اس کو ہم کر دیں گے یہاں تک سمجھ میں آیا اب نیکسٹ جو میں یہاں بنانے والا ہوں نیکسٹ میں بنانے والا ہوں یہ ہول دیکھ رہے ہو یہ ہول جو ہے یہاں پہ یہ میں بنانے والا ہوں لیکن پہلے میں یہ والا جو پورشن ہے یہ بناوں گا ٹھیک ہے نا تو یہ والا جو پورشن ہے یہ اس کے پیچھے بنے گا تو یہاں سے سکیچ کمانڈ لیتے ہیں یہ جو پیچھے والا فیس ہے اس پر بنانا ہے اور اس کو نارمل کر دیں گے ٹھیک ہے سارا کھیل سر اب یہ والا جو فیس ہے یہ بنائیں گے اس کے اوپر ٹھیک ہے نا اور تو اب سب سے پہلے یہاں سے میں نے لائن لی اور ایک سرکل ہے میرے پاس 50 ڈائی میٹر کا تو یہاں سے ایک 50 ڈائی میٹر کا سرکل بنائیں گے 50 ڈائی میٹر مطلب 25 ریڈیس ٹھیک ہے 50 ڈائی میٹر ہوگا 25 ریڈیس کیونکہ یہاں دیا واہ میرے کو الڈی کے 50 ڈائی میٹر کا سرکل ہے تو اس پر ایک بار کلک کریں گے اور میڈل ماؤس پریس کریں گے تو آپ کا ریڈیس آئے گا تو آپ اس کو ڈال دیجئے 25 جس فور ایکزیمپل آپ کو ڈائی میٹر ہی چاہیے آپ کو ریڈیس نہیں چاہیے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا یہاں سے آپ ڈائی میٹر لے اس کے اوپر لیفٹ کلک دو بار کریں اور باہر میڈل ماؤس کی پریس کریں تو اب یہ ڈائی میٹر میں ویلیو آئے گی تو آپ ڈائی میٹر میں ڈال پاؤ گے ٹھیک ہے اوکے سر اب دیکھو اب جو مجھے مین کام کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ یہ والی جو لائن ہے یہاں پہ ایک سکیچ بنانا ہے تو اسکیچ کے لئے میرے پاس کیا کمانڈ ہے پروڈیکٹ تو پروڈیکٹ سے کیا ہوگا مجھے سکیچ نہیں بنانا پڑے گا یہ سکیچ اپنے آپ بن جائے گا ایج کے اوپر ٹھیک ہے اور اب یہاں سے ہم اس کو بنا لیتا ہے جیسا ہمیں دکھ رہا ہے یہ والا پورشن ٹیپر یہاں سے لائن لیں گے اور یہاں کہیں سے میں بنا لیتا ہوں اس کو اور یہاں میچ کر دیتا ہوں پر دیکھو میری لائن تو ٹیڑی بنی ہے اور ٹینجنٹ بھی نہیں ہے تو اب اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو اس کے لئے دیکھو ہمیں کیا کرنا پڑے گا اس لائن پہ ورٹیکل کنسٹینٹ اپلائی کر دیتے ہیں ورٹیکل کنسٹینٹ لیا اور اس لائن پر کلک کر دیں گے تو یہ ورٹیکل کنسٹینٹ ہو جائے گا اب اگر اس کو ٹینجنٹ کرنا ہے تو کیا کرنا ہوگا ٹینجنٹ کے لئے میرے پاس ٹینجنٹ کی کمانڈ آتی ہے ٹینجنٹ لینے کے بعد پہلے سرکل پہ کلک ہوگا اور پھر لائن پہ کلک ہوگا تو یہ ٹینجنٹ ہو جائیں گے آپ کو یہ ٹی دکھرا ہوگا مین ساپ کی جو لائن ہے یہ آپ کی ٹینجنٹ ہو چکی ہے ٹینجنٹ کے بعد اب دیکھو یہ جو باٹم سے ہے نا اس سرکل کی دوری سرکل میں سرکل ہے دیکھ رہے جو ڈاٹڈ یہ جو ڈاٹڈ سے شو ہو رکھا ہوتا ہے نا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اندر تک ڈیپت میں کٹا ہوا ہے سمجھ گئے یہ جو لائنیں ہوتی ہیں نا ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ڈیپت میں کٹا ہوا ہے تو یہاں سے لو پچاس تو ڈیمنشن میں جائیں گے اور سینٹر سے سرکل کو لیں گے اور نیچے والی لائن لیں گے اور میڈل ماوس کی پریس کریں گے اور یہاں ڈالیں گے پچاس ٹھیک ہے پچاس لینے کے بعد اب ڈائریکٹی نیچے ملانا ہے تو لائن کمانڈ لینے کے بعد یہاں کہیں سے اور اس کو ملا دیتا ہے پوائنٹ کو یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ میچ کرا دیتا ہے میچ کرانے کے بعد ابھی دیکھو یہ ٹینجنٹ نہیں ہے اگن ہمیں اسے ٹینجنٹ کرنا پڑے گا تو اسکیپ کی ایک بار پریس کرتے ہیں کمانڈ سے باہر نکلنے کے لیے اور ٹینجنٹ لیتے ہیں اور سرکل پہ کلک کرتے ہیں اور ایک لائن پر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ ہمارے پاس ایک ٹینجنٹ کمانڈ ہو گئی ٹھیک ہے نا ٹینجنٹ ہونے کے بعد اب کیا کرنا پڑے گا اب ہمیں یہ ایکسیسی پورشن ٹرم کرنا پڑے گا جیسے ہی میں ٹرم کمانڈ لیتا ہوں اور اس پر کلک کرتا ہوں یہ ٹرم ہو جائے گا اب آپ سوچ رہوں گے میں نے یہ ساتھ میں کیوں نہیں بنایا تو گائز آپ اس میں ایک چیز دیکھو یہ ایک الگ سے سرکل بھی ہے اور پیچھے سے پلیٹ کی بھی شیپ ہے تو پہلے پلیٹ کی شیپ بنا لیں گے بعد میں سرکل بنا کے ایکسٹوڈ کر دیں گے اور ایک اندر کٹ کر دیں گے ٹھیک ہے نا سرکل تو پچیس ایم ایم تک آگے نکلا ہوا ہے تو یہاں سے ہم اس کو فنش کرتے ہیں اور اس کو ہم ایکسٹوڈ کریں گے سکسٹین ایم ایم سکسٹین یہاں پہ ڈالیں گے اب کیا کرنا پڑے گا اس کا ڈائریکشن کیسے ریورس ہوگا ڈائریکشن ریورس ہوگا اس بٹن سے ٹھیک ہے نا تو یہ ڈائریکشن ریورس ہو گیا اور اس کو اکے کریں گے ٹھیک ہے یہ سمجھ آ گیا اور کسی کو اب ٹھیک ہے اب اس کے اوپر یہی والا سرکل اور بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے نا اب جو میں سرکل بنا لے والا ہوں یہ اس فیس پر بنا رہا ہوں کیونکہ آلریڈی ایک شیپ ہے اور پچیس ہے ٹوٹل اور یہ وال تو میں آلریڈی بنائی چکا ہوں تو پچیس میں سے سولہ کو لیس کرو کتنا بچے گا سولہ سترہ اٹھارہ انیس بیس اکیس بیس نو بچے گا تو نو ایم ایم سرکل بنا کے ایکسٹوڈ کر دوں گا آگے ٹھیک ہے یہاں سے سکیچ لیا اور اس فیس پر کلک کیا اور اس کو نارمل کر دیں گے ٹھیک ہے اور یہاں سے اب اس کو بنا لیتے ہیں یہ تھا کتنے ڈائی میٹر کا پچاس ڈائی میٹر کا سرکل تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہاں سواری ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھو یہ میرے کو اس کے سینٹر میں لے کے آنا ہے سرکل تو میرے پاس ایک کو سینٹرک کمانڈ ہے اس کے لئے کو سینٹرک کمانڈ ہے اس کے لئے کو سینٹرک کنسیڈنس ہے اچھا اس کو لیتے ہیں یہ والا اور یہ والا نہیں نہیں ہو رہا ایک سیکنڈ دکھو ایک سیکنڈ میڈ پوائنٹ آ جائے گا پیرلل آ جائے گا یہ والا اس کے نہیں آ رہا کانسٹینٹ ٹونٹی فائف کانسٹینٹ ایکوال ریڈیا ہے اچھا یہ پتہ کیوں نہیں آ رہا تھا کیونکہ جب میں نے اس کے کوئنسیڈنس کر دیا تو سیم لینڈ سیم ڈیمینشن ہو گیا تو اس نے مجھ سے کہا کہ آپ اپنے ڈیمینشن جو آپ نے دے رکھا تھا اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے تب میں فٹ کر دوں گا تو میں نے وہ ڈیمینشن ڈیلیٹ کر دیا دیکھو دوبارہ بتانا سا اس کو دیکھو جیسے میں نے ایسا بنا رکھا تھا ٹھیک ہے نا پچیس میں نے دے رکھا تھا ٹھیک ہے تو اب میں نے کیا کیا یہاں سے یہ لیا کوئنسیڈنس سیم پوائنٹ ٹھیک ہے نا تو پہلے میں نے یہ جو آرک ہے بوڈی کی آرک اس پہ کلک کیا پھر اس پہ کلک کیا جیسے کلک کیا اس نے میرے کو دکھایا کہ بھائی آپ نے دونوں سیم ہی ریڈیس کے ہیں تو آپ اس کو ڈیلیٹ کر دیجئے اپنی ڈیمینشن کو تو ہم اس کو اتنا ہی بنا دیں گے تو اس نے ہاں پہ بٹن بھی دیا تھا تو میں نے ڈیلیٹ کر دیا تو وہ آٹومیٹکل اس نے ڈیلیٹ کیا اور یہ سرکل اتنا ہی فٹ ہو گیا ٹھیک ہے لیکن ایسے ضرور ہی نہیں ہے اور سافٹ ایر میں ایسے ہیں ان میں ایسے بھی لے لیتے ہیں اب اس کو میں نے کتنا بتایا دیکھو یہ میں نے پیچھے سے نہیں بنایا یہ میں نے بنایا آگے کے فیس سے یعنی کہ یہ والے فیس سے تو اس کو کتنا کریں اور ٹوٹل پچیس ہے تو سولہ کو لیس کر دیں گے جتنا بنا لیا اور باقی کا بچہ نو ٹھیک ہے نو اس کو ایم ایم ایکسٹ اوٹ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کو نو ایم ایم فردہ ہم ایکسٹ اوٹ کریں گے اور اس کو اکی کریں گے ٹھیک ہے دیکھ رہا ہو ویسے ہی آگیا بلکل ایسا ہی شیپ آگیا ٹھیک ہے سمجھ گئے اب جو اس کے اندر ایک چیز ہے وہ یہ ہے پچیس ایم ایم ڈائی میٹر کا ایک ہول ہے تو ہول میں چاہے تو سکیچ سے بنا سکتا ہوں لیکن میں سکیچ سے نہیں بناوں گا میں یہاں پہ لوں گا ہول ہول لینے کے بعد سمپل ہول لوں گا یہاں سے سمپل ہول کا میں ڈائی میٹر ڈالوں گا ٹونٹی فائف اور اس کو کر دوں گا اپ ٹو نیکسٹ یعنی کہ لازٹ تک کٹ دو اور یہاں کئی سینٹر میں پلیس کروں گا ٹھیک ہے نا پچیس ایم ایم ڈائی میٹر کا سواری بائیس کھا رہا ہے اب مجھے یہاں پہ چاہیے پچیس تو ٹونٹی فائف اینٹر اور اس کو اکے کر دیں گے اچھا اس کو پہلے وہ دینا پڑے گا ڈائیمنشن ہے نا تو اس کے لئے میں کیا کرتا ہوں اس کو ایک بار کٹ کر دیں دوبارہ سبنائیں گے یہاں سے لیا یہ اور اس کو ہم نے ڈالا ٹونٹی فائف اس کو کر دیں گے اب تو نیکسٹ اب پلیسمنٹ پلیسمنٹ کریں گے اس فیس کے اوپر اور اس کو آف سیٹ دے دیتا ہے یہاں سے اور ایک ہم دے دیتا ہے اس کو نیچے سے ٹھیک ہے نا اب اس کو ڈائیمنشن کرتے ہیں تاکہ سینٹر میں آ جائے یہاں سے کتنا ڈسٹینس بیٹھے گا یہ یہاں سے بیٹھے گا پچاس کادہ پچیس ہے نا تو یہ والی جو ڈسٹینس ہوگی یہ تھٹیون ہے جو اس کو پچیس کرتے ہیں اور ہائٹ کتنی ہے اس کی پچاس تو نیچے سے یہ پچاس ہے اور اس کو اکے کر دیتے ہیں ہول بن جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہول تو بن گیا اب مین ہے یہ ہمیں یہ بنانا ہے یہ والا پورشن تو ایک یہ والا پورشن بنا لیتا ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہوگا سکیچ لینا ہوگا اور اس فیس پہ کلک کرنا ہوگا اور سکیچ کرنا ہوگا اور نارمل کرنا ہوگا ٹھیک ہے اب دیکھو جو بڑا والا ہے وہ والا بنانا ہے ریڈیس اولا کا تو سرکل لیتے ہیں اور ایک سرکل بناتے ہیں اور اس کو ڈائیمنشن کر دیتے ہیں ہم لوگ پہلے اس کو بنا لیتے ہیں اب بعد میں ڈائیمنشن کر دیں گے اس کے سینٹر میں ہی بنانا ہے تو گائیس دیکھو اس کے سینٹر میں بنانا ہے تو دیکھو میں جیسے جا رہا ہوں تو سینٹر میں گرین گرین ڈاٹ آ رہے ہیں مطلب کہ سینٹر میں ہوں میں ایک دم ٹھیک ہے اب دیکھو میں جیسے سرکل بنا رہا ہوں ایک جیسی شیپ کے ہو رہے ہیں ایک دم آتے ہو تو یہاں پہ چھوٹے چھوٹے اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں سرکل کے لیفٹ سائیڈ میں بن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میں اس کو یہی کلک کر دیتا ہوں تو ایک جیسی دائمینشن کے ہو جائیں گے مجھے صرف ایک کو چینج کرنا ہے دوسرا اپنے آپ چینج ہو جائے گا اور اب یہ دو لائن بنا لیتا ہوں یہ دو لائن بنانے کے لیے کہ میں ایک پوائنٹ یہاں klik کرتا ہوں ایک پوائنٹ یہاں ایک پوائنٹ یہاں اور ایک پوائنٹ یہاں اور اس کو trim کر دیتا ہوں یہ جو پورشنیں trim کر دیا ٹھیک ہے اب میرے پاس کچھ ایسی شیپ بن گئی اب اس کو offset نہیں کرنا offset نہیں کرنا یہ تو تھوڑا سا اوبرا ہوا ہے اس کے اندر یہ پورشن کٹا ہوا ہے یہ 3 امیں مٹھا ہوا ہے یہ 3 امیں مٹھا ہوا ہے ابھی دیکھو بھی سمجھ آ جائے گا تمہارے اب اس کو ڈیمینشن کرتے ہیں چھتیس ہے یہ ہے تھرٹی ٹو تو یہاں سے ڈیمینشن لیتا ہوں یہ والا اور یہ والا یہ ہے تھرٹی ٹو ٹھیک ہے اور یہاں سے یہاں تک ہے تھرٹی سیکس تو یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ یہ ہے تھرٹی سیکس ٹھیک ہے تھرٹی سیکس ہے اور اوپر سے کتنا نیچے ہے یہاں سے ٹونٹی سیکس ایم ایم دیکھ رہے ہو یہ ایرو لگے ہوئے ہیں ٹونٹی سیکس ایم ایم تو یہ جو لائن ہے اور یہ والا جو پوائنٹ ہے یہ آگا ٹونٹی سیکس ایم ایم ٹھیک ہے تو میرا یہ آل موسٹ پلیس ہو گیا ہے اب اس کا جو ریڈیس ہے وہ سولہ ہے بہار کا تو کسی ایک کا ریڈیس دے دیتا ہوں جیسے میں اس کو سولہ دے دیتا ہوں ٹھیک ہے سولہ میں نے ریڈیس دے دیا اس کو کچھ زیادہ بڑھا نہیں لگ رہے ہیں یہ صحیح لگ رہا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ایک دم زیادہ لگ رہے گئے ہیں ایک منٹ نہیں بھائی وہ صحیح ہے صحیح ہے ایک دم ٹھیک ہے نا تو یہ بن گیا بیچ کا ڈسٹنس ہو گیا سب ہو گیا میرے پاس اب یہاں سے اکی کریں گے اور اس کو تھوڑا سا ایکسٹرود کر دیں گے ایکسٹرود کتنا کرنا ہے دیکھو یہ تھوڑا سا اٹھاوا ہے یہ جو تھوڑا سا اٹھاوا ہے نا اوپر یہ تین ایم ایم تو یہاں سے تین اینٹر کر دیں گے اور اکی کر دیں گے ٹھیک ہے اب ایسا کرنے کے بعد اس پہ کلک کرنا ہے اور اکی کرنا ہے اور اسے نارمل کرنا ہے نارمل کرنے کے بعد یہاں سے میرے پاس کتنا گیپ ہے آٹھ آٹھ اور آٹھ سولہ ٹھیک ہے نا تو ایک چیز دیکھتے ہیں اگر یہاں سے افسیٹ ہو جاتا ہے تو چین اس کو مائنس کا ایٹ کر دیتا ہے اندر آ جائے گا اور ایک بار پھر سے آف سیٹ لیتے ہیں چین ایکسپٹ اس کو بھی مائنس ایٹ ڈال دیتے ہیں اور اس کو کلوز کرتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ آ گیا ایک بار دیکھتے ہیں اس کو ہم اب اس کو ایکزٹ کرتے ہیں ایکزٹ کرنے کے بعد یہاں سے ایکسٹوڈ لیتے ہیں ایکسٹوڈ کرنا ہے اس کو نہیں ہو رہا بھائی ہے یہ نہیں ہو رہا اگر اس کو میں سیلیٹ کر رہا ہوں تو ایکسٹوڈ نہیں ہو رہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں دوبارہ سے ایک بار دیکھتے ہیں کچھ ہو سکتا ہے تو سکیچ لیتے ہیں اس فیس پہ کلک کرتے ہیں اوکے اور نارمل یہاں سے اس کو کر دیتے ہیں ہم لوگ اس کو پہلے ہیں نا پروڈیکٹ کر دیتے ہیں پروڈیکٹ لوپ لے لو پورا پروڈیکٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے اب اس کو آف سیٹ کر لو آف سیٹ کئیس ہے یہ آف سیٹ اس کو لوپ لے گئے لوپ کا مطلب یہ ہے کہ سارا ہی ہو جائے گا اس کو مائنس ایٹ کر دو ٹھیک ہے اور کلوز اب یہ جو بنایا ہے اس کو کنورٹ کر دو کنسٹرکشن میں ٹھیک ہے اب اس کو اکے کرتے ہیں اور یہاں سے ایک سٹوڈ نہیں کچھ بات بنی نہیں اس کو کنسٹرکشن لائن میں کنورٹ کرتے ہیں اگر ایسے ہو جائے گا تو کافی سارا کام بچ جائے گا یہ آئے تھیں ابھی بھی ویسا ہی آئے گا کوئی بات نہیں ہم اپنا بنا لیں گے دوبارہ سے اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو اوپر سکیچ کریں گے اور اس کو نارمل کریں گے یہاں سے پھر وہی سرکل بنائیں گے ٹھیک ہے نا یہاں پر بنا لیتے ہیں اور یہاں پر ایک سرکل بنائیں گے اور لائن لیتے ہیں اس کو ڈیمینشن کر دیتے ہیں اس کو ڈیمینشن کر دیتے ہیں اور ٹینجنٹ لیتے ہیں اس کے ٹینجنٹ یہ کر دو اور یہ بھی ٹینجنٹ ہونا چاہیے اور یہ بھی ٹینجنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے اب اس کو ٹرم کر دیتے ہیں اب یہ اندر والا آٹ ریڈیس کا تھا اس کو آٹ ریڈیس کر دیتے ہیں یہ والا آٹ ریڈیس ہے ہی اپنے آپ اب اس کو پلیس کر دیتے ہیں یہ والا جو پوائنٹ ہے اور یہ جو ہے یہ کتنا تھا ہمارے پاس ٹرٹی سیکس یہ والا اور یہ والا تھا ہمارے پاس ٹونٹی سیکس ٹھیک ہے اور ان دونوں کے بیچ گیپ تھا ہمارے پاس ٹرٹی ٹو تو یہ والا پوائنٹ اور یہ والا پوائنٹ ٹرٹی ٹو ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اس کو اوکی کر دیں گے اوکی کرنے پر ایکس ٹوڈ ہوگا ایکس ٹوڈ ریورس ڈیریکشن میں اور کٹ کرنا ہے میٹیل ہوگا تو یہ ایسا دکھ رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے جب میں اس کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے تو یہ کچھ ایسا دکھائے دے رہا ہے ٹھیک ہے کوئی پرابلم کسی کو ویسا تو میں نے میں نے آج کچھ آرام سے باتا ہے کہ میں نے آس تیج باتا ہے نہیں سر آرام سے باتا ہے سر آج بڑیا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کرتے ہیں دو 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 ہی تین کمانڈ رکھا کریں گے نا پھر آرام آرام سے میں کرا رہا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو یہ ٹائمیں کیا اس کا ٹائمیں بڑھا سکتے ہو سر آپ چاہے چلو کوئی نہیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے ڈیڑھ گھنٹی کلاس کافی ہوتی ہے اصل میں زیادہ بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے اب میں آپ کو ساتھ آٹ کمانڈ بتا دوں دو گھنٹے لگکے اب سمجھ میں کچھ آئے نہیں پھر اس میں بھی فائدہ نہیں میں سے ساتھ آٹ کمانڈ کو بیٹھا رہا ہے اب دو تین دو تین ہی کرو تو دو تین کرنے میں یہ ہے آرام سے revise بھی ہو جائیں گے ٹھیک ہے نا دو تین کرنے میں یہ فائدہ رہتا ہے تو اس کے اوپر کلر والر بھی کر دیتے ہیں کچھا نا اس طریقے سے کلر اپلائی کر سکتے ہو اور شیڈنگ ویڈنگ میں نے آپ کو بتا ہی تھی شیڈنگ ویڈنگ کیسے ہون کرنی ہے یہاں سے جاؤ گے تو شیڈنگ ہون ہو جائے گی تو آج کے لئے اتنا ہی رکھ لیں ہاں جی سر باستدار แسی سر ت ہے موسیقی